پرمسطکار اوپساد سندھ جی واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح فتح دا جواب دےو واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتح آج اس مہان پویتر استان کے ایک بہت بڑی اتحاسک مہم دی شروعات کیتی جا رہی ہے اور اسی سارے جان دے ہیں کہ گردوارہ گیان گودری صاحب ہر کی پوری ہر دوار دی پنر استحاپنا نشان دی کرندہ اسی سارے نے اہد لیا اور اس سلسلے بیٹھا جیسی سارے سنگت روپ بیچے کتر ہوئے ہیں جبچی صاحب کا پاپ ہوئے ہیں انان صاحب پرے آگیا ہے اس کے بعد ارداس ہوئی ہے اور اس مہم دا آغاز دلی بیچ گردوارہ بنلا صاحب کھیکیتا گیا امرسر صاحب اور ہو رستانہ تے شروعنی گردوارہ پربندر کمیٹی والوں شریعہ کاز تک صاحب دی سرپرستی ویچ اس مہم دی شروعات ہو رہی ہے میں بہتا نہیں کچھ کہنا منو سبتہ وڑی خوشی اس گلدی ہے جتے سنگت روپ بیچ ہزارہ لوگ کی گردوارہ صاحب حاضر ہو رہے ہیں اتھے ساڑھے ویچکار وقت وقت ترماں دے نمائندے ساڑھے ویچکار بیٹھے نے سرکردہ نمائندے ساڑھے ویچکار بیٹھے نے میں کوئی پاشا نہیں دینا صرف ایک گل میرے من چاہو میں کہنی چاہوانگا گروہ نانک پادشاہ بارے تقریباً سبے پنسو سال پہلا گروہ نانک دیو جیدہ اوتار ہویا سی ترتیتے آئے سن اور انہوں نے ایک پیغام دیتا سی اس پیغام نوازی توحید دا پیغام کہنے دیا توحید دی گل جیدی ہے گروہ نانک پادشاہ نے کی تیسی رب دی اکتہ دی گل ونیس آف گور دی گل گروہ نانک پادشاہ نے کی تیسی یونٹی آف مینکائن دی گل گروہ نانک دی پادشاہ نے کی تیسی اور میں سمجھنا کہ جینا اس تھان حرکی پوری تے استحاپت ہو رہا ہے وہ بھی رب دی اکتہ دی گل کرے گا وہ بھی منخان دی اکتہ دی گل کرے گا گروہ نانک پادشاہ نے سانو دی تیسی چار اداسیاں دیت ساری دنیا دا پرمن کر کے مینکہ تا اندھا ہے سر محمد اقبال اس نے کیسی آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راج تھا آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راج تھا ہند کو لیکن خیالی سلسکہ پہ ناج تھا شما حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی مگر زنی قابل نہ تھی آہ شودر کے لیے ہندوستان گم کھانا تھا درد انسانی سے اس بستی کا دل بے گانا تھا بدھ گنا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور اپراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا پھر اکھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مردے کامل میں جگایا خواب سے آخیر مجھد توحیدی آواز بانکے گروہ نانس بے پاچھا ہے اس پر تیتے آئے سے تو منہ مجھدہ ہے کہ اس توحیدی گلدہ سنبولک جناس تھان بنایا جا رہا ہے اور ہر کی پولی والی تھان پہ بنایا جا رہا ہے ایک منہ ہور چیتا آرہے ہے ایک ہور بہت پیاری بہت پیاری نظم ہے اکبر علاہ بابی بھی شاید وہ کہندہ ہے کہ تیری گفتگو تیری گفتگو اگر سب کو بھائی نہ ہوتی تیری گفتگو اگر سب کو بھائی نہ ہوتی مسلم تیری رہنمائی نہ ہوتی تیری گفتگو اگر سب کو بھائی نہ ہوتی مسلم تیری رہنمائی نہ ہوتی اور تجھ پہ شایدہ خدای نہ ہوتی تیری لاش پہ ہاتھا پائی نہ ہوتی مسلم تیری رہنمائی نہ ہوتی تیری لاش پہ ہاتھا پائی نہ ہوتی نہ ہندو جلانے پہ اثرار کرتے نہ مسلم پہے دفل تقرار کرتے ہے اپنے دیگانے کا مقبول نالک نہیں جس میں پانٹا ہے وہ فول نالک پیان رکھنا گروہ نالک اوہ فول ہے جنہیں رجل کندے نہیں نے نہیں تھا عام طور پر فولانے نال کندے بھی ہندے نے اور گروہ نالک دی گفتگو تیری گفتگو سب کو بھائی نہ ہوتی مسلم تیری رہنوائی نہ ہوتی اگر تیری گفتگو ورچ اور میں ایک کو بینٹی کرنا چاہوں مانگا سارے ہیں کہ گروہ نالک نے توحید دی گل کیتی ہے ملوک کی ایک تا دی گل کیتی ہے اور ویدی جیری ہے میں نے نکھنا ہے کہ میں ساری گلوں اس طرح سمیت سکتا ویدی گروہ نالک دی ہے سنباد ویدی گروہ نالک دی ہے ڈائیلوگ جتوں جاندے میں ڈائیلوگ کر دیے پھرکی پوڑی پہ بھی ڈائیلوگ ہویا ہے ڈائیلوگ ہویا ہے کہ اپنا کرکی رہا سنو کرنا کی چاہید ہے جیندیا پتراندی سیوہ کریے اپنے پتراندی سیوہ کریے سب تو ابھی گل ہے ڈائیلوگ ہو رہے ہیں ہر کی پوڑی پہ میں اہی گل کریں چاہوں گا گروہ نالک سنباد کا پرتیق نے ڈائیلوگ کا پرتیق نے گروہ نالک سام مکہ جاندے میں پچھے جاندے پچھل فون کتاب ہنگو وڈا کے مسلمن ہوئی گروہ نالک پاتشاہ نے سوالیہ نشان نال ایک پرشن کیکا جا رہا ہے دسوالی ہنگو وڈا کے مسلمان پچھل فون کتاب ہنگو وڈا کے مسلمن ہوئی تا بابا آکھے ہاجیاں شبہ حملہ بادے دونوں روئی اگر عمال اچھے نہیں نہیں کرم اچھے نہیں نہیں تا دوہن روڑا دے گا گروہ نالک پاتشاہ سواد دا پرتیق نے ڈائیلوگ دا پرتیق نے گروہ نالک پاتشاہ توحید دا پرتیق نے گروہ نالک پاتشاہ منوکی ایک تا دا پرتیق نے میں پردان صاحب صدار منجیند سنگھ جی کے اور منجیندر سنگھ صرف صاحب جنرل سکتر اور ساری ترم پرچار کمیٹی سارے انہوں میں کہنا چاہوں گا کہ سادے پانسو سالہ گروہ نالک پاتشاہ دا آرہے ہیں دو ہزار انہی نیچ گروہ نالک نے توحید دی آواز دے پراہ ساری دنیا میں پرچار کرنا ہے گروہ نالک پاتشاہ لو منوکی ایک تا دے سنگھ لے روخی تو ساری دنیا میں پرچار کرنا ہے ساری دنیا میں جگرہی نالک میں جب ہی ڈائیلوگ پیدا کی تھا پہنے صدعہ ہون پہنے پندک ہون پہنے مولوی ہون گروہ نالک دائیلوگ کر دی لی اور دائیلوگ دوچہ سنباد دوچہ منوکی ایک تا دی دی منوے لگ جائے کہ ہر کی پوری تیہاری سنواد کا ایک صورتی چینے لائے جائے گا ہر کی پوڑیتیں منوکی ایک تا بھی گلدہ ایک سمبل جہرہ ہے اُتھے بنایا جائے گا اُتھے بنایا جائے گا کہ ایسے پرمادہ میں کرم کانڈا میں جو پہے ہوئے کئی واری منوکی ایک تا بھی گلدہ پیار بھی محبت بھی گلدہ کہ تے اے نہ ہوئے کہ ایسے پرمادہ میں چغور جائیے کہ سنوک پیار کل جائے محبت کل جائے ایک تا کل جائے رب کل جائے اے سندیش ہے جیڑا گیان گودری بچوں اُس اصطحان دی جب اصطحان ہو جائے گی پرمادہ کرے گا اُتھے بنایا جیڑا ہے منوکی ایک تا بھی ایک تا بھی گلدہ سندیش پوری دنیا تک جا سکے گا میں بہت بہت مبارک دین دا دلی گلدہ پرگندر کمیٹی دیش انیش اینیشیٹیو دا شرومی گلدہ پرگندر کمیٹی ساڑھی وڈی کمیٹی ہے انیش سرپرستی دا اور سب تو وڈی سرپرستی جیڑی شریعہ کال تک ساڑھی سرپرستی دا منو بہت خوشی ہے آج بہت وڈے وڈے مدوحان سجر وقت وقت ترمازی نمائندی کرنواز دیتی ہے اور گیانی ساکھ سے نمر گئے ساڑھے میرے خیال بھی جی گروہ گران صاحب دی ویاکھیاتی گالت ہوئے گروہ گران صاحب نو سمجھاؤں کی گالت ہوئے اگران مہاں تو رشت ساڑھے کال نہیں ہے آج اگران ساریہ بھی موجود کی دلی گزارہ پر بند کمیٹی اس موہم دا آگاز ہو رہا ہے میں سجر بہت بہت مبارک پہنگا پرائی وڈی کا خانصہ پرائی وڈی